بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں بہتر ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو بہتر رکھے آپ سب پر اور ہمارے پاکستان پر اور پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور دنیا میں جتنے بھی جمعار ہیں پریشان ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ دے اور جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی مشکل کو حل کرے آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں میرے چینل مغرب پورا ویلوگ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپریشیئٹ کریں میری محرت کو آج ہم بنانے لگے ہیں خجور اور بادام کا ملشیک بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے ملشیک اور اس میں ہم لیں گے دو گلاس ہم نے دودھ لیا اور بادام کے لئے ہیں اور ان کو ہم نے سائی رات بھی گو کے رکھ لیا ہے اور چار ہم نے خجوریں لیئے ہیں اس کو ہم نے ایک گھنٹ بھی گویا ہے اگر آپ کے پاس تازہ خجورہ نہیں ہے تو ڈرائے ڈیٹ ہی ملتی ہے اور چھوڑے ہی ملتے ہیں جس کو کہتے ہیں اس کو آپ سائی رات بھی گو کے رکھ دیں نسخہ ہے یہ اس چیز کا نسخہ ہے یہ کہ جو آپ کا کلر ہے اس کو فیر کرے گا اکثر ہوتا ہے پیلے رنگت ہو جاتی ہے تو کلر فیر کرے گا صورت سے فیاد کرے گا اور جس میں ویکریس کیوں سے وہ ہتم کرے گا اکثر صبح کا ٹائم لوگ ناشتہ نہیں کرتے ہیں ظاہر لیٹ ہوتے ہیں تو پھر لیٹ اٹھتے ہیں تو ناشتہ نہیں کرتے ہیں تین ٹائم کے بجائے دو ٹائم ہو گیا ناشتہ اور کھانا تو پہر رکھا اور رات کا صبح لوگ ناشتہ کرتے ہی نہیں تو جن لوگوں کا ہے کہ صبح ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ جسم میں جو ویکنس جسم میں جو ویکنس ہے اس کو ہتم کر دیتا ہے اور انسان کے صحت اچھی ہو جاتی ہے اگر ویسے بھی خجور اب ادام صاحب کا پتہ بہت فائدہ مند رکھتے ہیں اگر روز دن کے دو یا تین خجور بھی کھا لینا تو وہ پورے کھانے کی جتری طاقت وہ رکھتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اگر ایک گلاس دودھ لیا ہے تو آپ نے اسے دو خجوریں ڈالنی ہے اور بارہ گریوں بہتام کے ڈالنی ہے تو آپ نے اس کا ملشے تیار کر لینا ہے حالی پیٹ پیئے چاہے آپ ویسے صبح ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا تو آپ ویسے اس کو کیا کہتے پی لیں اور اور اگر آپ نے بنانا دو گلاس تو پھر آپ نے چار خجوریں لینی ہے اور بارہ گریوں کی وجہے چوبیس گریوں آپ نے بہتام کے لینی ہے اور اس کا ملشے تیار کرنا ہے تو چلے ہم شروع کرتے ہیں اس کا بنانا ملشے یہ دیکھیں بہتام ہم نے اس کے اوپر سے چھل کے اتار دی ہے اور جس پانی میں ہم نے بھگھویا تھا پانی ہم نے نکال کے پھینک دیا ہاں وہ لوگ جو کہتے کہ ہمیں تھنڈا کھانے سے مسئلہ ہے یا گرم کھانے سے مسئلہ ہے تو ہمیں نقصان ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی یہ ملشے پی سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک انرجی ڈرنک ہے اس میں ایک خجوری ہے بڈام ہے تو دونوں کے بیلنس کیا جائے تو نہ تو یہ تھنڈا ہے نہ یہ گرم ہے بلکہ کہ ایک طاقت والا ملشے بنے گا ایک انرجی ڈرنک بنے گا اور ایک ضروری بات کہ بچے بڑے جوان ہر کو اس کو پی سکتے ہیں اور اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خجوری ہیں اس کے وجہ سے یہ تھوڑا سر میٹا ہو جائے گا بچے جو ان سے وہ چینی تھوڑا زیادہ شوک سے لیتے ہیں تو بچوں کے گلاس میں وہ تھوڑا سر چینی ایڈ کر سکتے ہیں دو گلاس ہم نے دودھ ڈال دیا ہے جوسر مشین میں اور یہ آپ ڈالے گئے ہیں بادام اور خجور چوبیس پیس ہے بادام کے گریوں کے اور چار عدد ہیں خجور اور ایک بات جو آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے جب آپ ملک شک بنائیں گے تو آپ نے گھٹلیاں نکال دینی ہے خجور کے اندر سے گھٹلیاں نکال دینی ہے اور پھر آپ نے ملک شک تیار کرنا ہے اب ہمارا جو ملک شک تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو گلاس میں ڈالیں گے زبردست ہمارا انرجی ڈرنک تیار ہو گیا ہے اور ایک بات آپ نے ضرور رکھنی ہے یاد کہ گھٹلیاں نکال دینی ہے ٹھیک ہے اور چلیں میں آپ کو فیگر دکھاتی ہوں بہت زبردست ٹیسٹ ہے یہ انرجی ڈرینک ہے خود بھی بنائیں بچوں کو بھی بنا کے دیں سب خیرولوں کو بنا کے دیں خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ